ہماری ایک بکری ہے بکری کے تھنوں کو سوزش ہو گئی ہے اور سوزش بھی بہت ہی خطرناک قسم کی اور اس سے ایسی دوا دیں جس سے کہ اس کا دودھ بھی کم نہ ہو دیکھیں میرے بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی سوزش کم ہو جائے کلورو ٹیٹراسون کا انجیکشن ہوتا ہے لیکن اس کی پیکنگ چونکہ زیادہ بڑی ہے اور آپ کی بکری ایک ہے آپ اس لیے بہتر ہے کہ کارٹینول پی کارٹینول پی کا دس ایمل میں پیکنگ میں انجیکشن آتا ہے وہ پانچ سی سی کا اس کو انجیکشن لگا دیں انشاءاللہ اس کی سوزش اتر جائے گی اور باقی پانچ سی سی دوسرے دن لگا دیں اگر پھر بھی نہ ہو تو ایک اور لے لیں اور اسی طرح آپ جو چار دن کریں گے بہترین انشاءاللہ اس کے تھانے ہو جائیں گے اور ان کا خیال رکھیں خاص طور پر جانوروں کو ویکسینیشن ان کو ٹائم پر کروائیں خواہ چھوٹے جانور ہوں خواہ بڑے جانور ہوں ویکسینیشن جس طرح آپ اپنی اولاد کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں تاکہ ان کو یہ پولیو کا مرض نہ ہو اسی طرح دوسرے پورا ایک کورس کرواتے ہیں اسی طرح پرندوں کا بھی خاص طور پر مرگیوں کا بھتخوں کا بھٹیروں کا اور بہت سارے جتنے بھی آپ نے پرندے پال رکھے ہیں ان کو حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں اور اسی طرح جتنے جانور ہیں خواہ وہ بڑے ان کو ہم لارج ریومینٹس کہتے ہیں اسی طرح سمال ریومینٹس خواہ بڑے جانور ہوں خواہ درمیانے ہوں خواہ چھوٹے ہوں جب میں نے کہا بڑے درمیانے چھوٹے بڑے جیسے اونٹ ہے یا بھٹی